مرزا احتشان خفیہ اداروں کے سربراہان شریک ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی خصوصی دعوت پر شریک ہیں ملک سے دہشتگردی کے واقعات کی روک تھام کے لئے آج اہم فیصلے متوقع ہیں ملکی معاشی صورتحال پر بھی ٹھوز فیصلے لیے جانے کا امکان ہے گزشتہ جمعے کو بھی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک لگی تھی جس پہ اہم فیصلے کیے گئے تھے آپ کو بتائیں گے کہ حساس اداروں کے حکام ملکی مجموعی سیکیوٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے قومی سلامتی کمیٹی ملکی معاشیت اور سلامتی پروازے گائیڈ لائن کی منظوری بھی دے گی اس اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات پیچھانیں گے آن شہرازی سے آن بتائے گا اجلاس کا مزید احوال آجید ہے کہ بلکل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اہم اجلاس آپ سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے شروع ہوئے اس اجلاس کی بات کریں تو یہ جو جمعہ کے روز اجلاس ہوا تھا اس کی ایکسٹینشن یہ اجلاس ہے اس میں کچھ سفارشات مرتب کی گئی تھی اور اس کے بعد اس اجلاس میں آپ بقائدہ طور پر ان کی منظوری دی جائے گی اس اجلاس کی شرکا کی بات کریں تو اس میں وفاقی وزرار جن میں وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر دفاع اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاع تنشیات شامل ہیں بہت موجود ہیں دوسری جانب اسکری قیادت اور جو اساس ادارے ہیں ان کے سربراہ موجود ہیں تینوں جو چیپس ہیں سب سے چیپس ہیں بہت موجود ہیں جنگ چیپ آف سٹاپ کمیٹی موجود ہیں ڈی جی ایف آئیے کو خصوصی طور پر اس اجلاس میں بلائیا گیا ہے اس اجلاس میں وہی چیزیں ایکسٹینڈڈ ان پر ڈسکس کیا جا رہا ہے جن پر جمعہ کو روز کیا گیا تھا یعنی ملک میں دہشتگردی کی جو ایک دم لہر آئی ہے اور دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کے حوالے سے تبالے خیال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال اور افغانستان سے جو پاکستان میں دراندازی ہے وہ معاملہ زیر غور ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال پہ بھی جو ہے قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی کا یہ وزیراعظم کی زیر صدارت نئے سال میں پہلا اجلاس ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پہ جو ہے وہ علامیہ جاری کیا جائے گا جس میں جو فیصلے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دہشتگردی کے حوالے سے نئے جو ہے وہ نئے پلان کی منظوری بھی دی جا سکتی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی گفتگو اس حوالے سے بتائیے گا انشی رازی جیسے کہ سیکیورٹی کا آپ نے بتایا معیشت کے حوالے سے بھی کیا کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں غیر معمولی فیصلے سامنے آ سکتے ہیں جی دیکھیں بلکل ہے کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک آپ یہ کہیں کہ فورم ہے جس میں اسکری اور سیاسی دونوں طرح کے رہنماء موجود ہیں اور اس سے بڑا فورم پاکستان میں سکورٹی کے لحاظ سے نہیں ہے تو اس میں دونوں چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا ہے ایک تو معیشی طور پر پاکستان اس وقت انتہائی پاکستان کو مسائل کا سامنے ہے اور جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ نیچے کی جانب جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں جو ہے وہ چیزوں کو زیر غور لائے جائے گا وزیر خزانہ سائل دار نے مزشتہ جو جمعہ کو اجلاس ہوئا تھا اس وقت بھی اہم بریفنگ دی تھی اور اب بھی کچھ اہم فیصلے لیے جائیں گے کیونکہ جو ڈالر ہے اس کی بیرون ملک جو سمگلنگ ہے خاص کر کے جمسائی ملک افغانستان سمگلنگ ہے اس حوالے سے جو ایف آئی اے کے سربراہ ہیں ان کو بلایا گیا ہے آئی بی کے سربراہ بھی موجود ہیں تو یہ وہ مجموعی طور پہ ایجنڈا ہے جس پہ آج جو ہے وہ دوسرے اجلاس میں ایکسٹینشن اجلاس میں جو زیر غور لائے جا رہا ہے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پہ الامیہ جاری کیا جائے بقاعدہ طور سے الامیہ جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے آن آپ ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے مزید اپ ڈیٹس پہ لیتے رہیں گے اگزیکٹیو ڈائریکٹر نیوز آف سچ ٹی وی محسن رضا خان نے اب جائن کیا ہے ان سے بھی بات کریں گے اس اجلاس کے حوالے سے محسن صاحب بہت مشکور ہے آپ کے قیمتی وقت کے کہیے گا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کا آج دوسرا سیشن ہے اسلام آباد میں کہیے گا اہم فیصلے متوقع ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس اجلاس کو یہ بڑی اہمیوگیت کا اجلاس ہے پاکستان ایک مضبعہ پھر اخوان عوام کی ترس علیہ تک حیمات کرنے کے باوجود خیال تھا کہ پاکستان میں آمن آئے گا سون آئے گا لیکن افراد سلام نے طالبان کے حکومت آنے کے بعد پھر دہشت کردی شروع گئی ہے اور یہ اخوان طالبان کی حیماتی جاکتہ اور ان کے ساتھ ان کے تعدی تحریک طالبان پاکستان یہ افراد سلام سے اس کی مصطبہ بنجی اور یہ سب کام کر رہی ہے اس لئے حرمی چیف نے بلکل واضح کیا تھا کہ دیفر قطوں کو یہ ٹھگانوں میں گھس کر انہیں مریں گے تو اس پر میں بڑا سخت فیصلے ہونے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا اجلاس آجاری ہے اس میں ہم فیصلے ہوں گے اور توقع ہے کہ دیفر قطوں کو یہ ٹھگانوں پر برپور کروئی کی جائیں گی محسن نزا صاحب یہ بھی بتائیے گا جیسے ڈورس بگلنگ کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اور اس دہشت گردی سے یا انفلٹریشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری ایکانومی بھی جڑی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جو فیصلے ہوں گے وہ کتنی حد تک سخت ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ تو حکومت کے لیے ضروری تھا کہ آنے کے بعد وہ پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ بناتے ہیں اور یہاں پہ جو اڈالٹریشن مگنگ ہو رہی تھی اس کو روکتے تاکہ ملک میں جو معاشی برانہ ہے اس کو روکا جا سکتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف بینکوں نے بلکہ یہ منی چینج یہ کاروباز سے وابستہ کالی بھیڑھونا بھی پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پڑھ جائی ایک لیکن یہ کوشش کی اور افوانستان تقریباً دو رب جانا جو ہے مہانہ جانے کا تو اعتراف منی چینج والے خود کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ رقم میں سے زیادہ ہو تو اس حوال میں اگر پوری طور پر کوئی شرکری اقدامات نہیں کی گئے تو پاکستان کو بہت معاشی مشکلات پیش آ سکتی ہیں پاکستان کو بہت معاشی مشکلات پیش آ سکتے ہیں محسن صاحب ساتھ یہ بھی کہے گا اس سے پہلے اگر دیکھے جائے تو پاکستان اور افوانستان جس طرح سے دہشتگردی کے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ واضح ثبوت بھارت کے بھی پائے گئے ہیں پاکستان میں ہمیشہ پاکستان نے امن کی خواہش کو ظاہر کیا ہے اور پاکستان نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس پر جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں تو اس دفعہ کسی سخت قسم کے فیصلے بھی متوقع ہو سکتے ہیں یہ خیال تو یہی کیا جا رہا ہے کہ سخت پیسے جاؤں گے اور دہشتوں کو وہ سفق سکھائے جائے گا تو انہیں نے پہلے کبھی نہیں لیا تھا اور خیال ہے کہ پاکستان میں یوں اقدمات کرے گا اس کے یقینے اصلاحات پاکستان اور غرنستان کے تعلقات پر ہوں گے لیکن افوان طالبان بھی ٹی پی ٹی پی تو پاکستان میں حملوں سے رکھنے میں ناکام لی جائے اور وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کو افوانستان میں انہیں رکھا ہوئے پناہ دی ہوئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور افوانستان کے تعلقات متاثر ہوئے بغیر صرف یہ ٹی ٹی پی کو نشانہ بڑھیں گے لیکن افوان طالبان بھی کوئی شبہی نہیں کہ اس کو وہ کیا مہنی پڑھیں گے ٹھیک ہے محسن صاحب ہمارے ساتھ رہے گا آنشی رازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آنشی رازی بتائیے گا یہ اجلاس کتنے دیر جاری رہنے کی توقع ہے کس وقت تک توقع کی جا سکتی ہے کہ علامیہ جاری ہو سکتا ہے آج یہ دیکھیں بالکل تقریباً چار گھنٹے تک جو جمعے والا اجلاس تھا وہ چار گھنٹے سے زائد جاری رہا تھا یہ اجلاس جیسے پہلے میں بتا رہا تھا اس اجلاس کی ایکسٹینشن ہے یعنی اس کو ہی آنگوئنگ اجلاس ہے پہلا اسہ جمعے کو گا تھا جو مشاورت ہوئی تھی آج حتمی جو فیصلے ہونے تھے وہ ہونے ہیں اور اس حوالے سے جمعے والے دن ڈی جی ایف آئیے نہیں تھے آج انہیں خصوصی طور پر بلائیا گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی پھر جنریشن وار اور وہ تمام معاملات جو ہیں اور پاکستان کی سکوٹی کے حوالے سے جو مختلف چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعہ آ رہی ہیں یا پاکستان کی ایکانوی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں آئی کے اجلاس میں جو ہے وہ شامل ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ اجلاس بھی تین سے چار گھنٹے تک جاری رہے گا کیونکہ اس کے اندر حتمی منظوری ہونی ہے مختلف جو فیصلے کیا جائیں گے جس میں یہ ضرور ہے کہ دشتگردی کے حوالے سے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے کیونکہ سے پہلے جو پالیسی تھی اس میں کسی حد تک جو تھا وہ بات چیت کا معاملہ بھی تھا اور مذاکرات بھی کیا جا رہے تھے لیکن آپ ذرائے بتا رہے ہیں کہ پالیسی بدلنے پالیسی بڑا پالیسی شفٹ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے بڑا پالیسی شفٹ ہونے جا رہا ہے ہمارے نوباندیں اون شہرازی اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نیوز آفساس ٹی وی محسن رزا خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ یہاں پہ وقت تو آئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک لوکل باڈی ایکٹ صدر کا انکار حکومت ایک دفعہ پھر تیار حکومت کا لوکل باڈی ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منظور کرانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بل منظور کرانے کے بعد صدر کو بھیر جائے گا صدر کی جانب سے دس دن میں بل پر دستخط کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں بل منظور تصور ہوگا آئین کے آرٹیکل پر چھتر کی شک دو اور تین کے تحت تمام عمل مکمل ہوگا صدر کی دستخط دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل پارلیمنٹ ایکٹ کہلائے گا آپ کو آگاہ کرتے چلیں صدر کی جانب سے دس دن میں بل پر دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل منظور تصور ہوگا آئین کے آرٹیکل پچھتر کی شک دو اور تین کے تحت تمام عمل مکمل ہوگا صدر کے دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل پارلیمنٹ ایکٹ کہلائے گا مزید تفصیلات کے لیے آن شرازی ہمارے ساتھ ہیں ہم سے جانتے ہیں تفصیلات آن آپ کو آگاہ کرتے چلیں بل کے حوالے سے صدر کی جانب سے دس دن میں بل پر دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل منظور تصور ہوگا آئین کے آرٹیکل پچھتر کے شک دو اور تین کے تحت تمام عمل مکمل ہوگا صدر کے دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل پارلیمنٹ ایکٹ کہلائے گا اتحادی جماعت امکی امکی ناراضگی دور کرنے کامیشن بلدیاتی حلقہ بندیوں کے بارے آج بلاوال ہاؤس میں اجلاس ہوگا آیاز صادقی سربراہی میں وفد آج کراچی پہنچے گا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو امکی ام کی تحفظات سے اتفاق نہیں جبکہ امکی ام نے تحفظات دور نہ کرنے کی صورت میں راہیں جدا کرنے کی دھمکی بھی دے دی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امکی ام پاکستان نے کراچی اور حیدراباد کی حلقہ بندیاں دوبارہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ام کی ام پاکستان اپنے ناراض لوگوں کو منانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں مزید جانتے ہیں شاہد اجاز سے شاہد کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں دیکھیں ام کی ام کے اندر جو بات کی جاتی ہے کہ سیاست میں ہلچل تو نظر آتی ہے لیکن دوسرے جانب جو ہلکہ بندیاں کرانے کے لیے توبارہ سے کوٹ سے جویں کر لیا گیا لیکن دوسری ہمیں بات ہی آتی ہے کہ ام کی ام کے جو نراض جو لوگ ہیں خاص اور پہ ہمارا ذرائع کہتے ہیں کہ ام کی ایک اہم شخصیات تھی جو اندرونے ملک جویں روانہ ہو چکی ہے ام کی ام کے جو اور مزید جو نراض شخصیات تھی ان کو منانے میں اب تک کیا وقت لگے گا آج جویں ایک بیٹھنک بھی بتائی جاتی ہوتی ہے لیکن رابطہ امینڈی کی جانب سے گفر صاحب روز جو ایک جلاس ہوا تھا جلاس کے بعد جو ایک پلیس کانفنس بھی رکھی یہ کہا گیا تھا کہ وزیراعظم جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ وعدے اب تک پورے نہیں کیے گئے ہمارے وعدے پورے کیے جائیں اب بات کی جاری تھی کہ ام کیون کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پندرہ جنوری کے بجائے دس جنوری کو الیکشن کیے جائیں کیونکہ ہم تیار ہیں ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اس وقت بھی جو ہے ام کیون بادر آباد کے مرکز پر میں موجود ہو اور بادر آباد کے مرکز پر جو ہے حکوم کا حالہ میں یہاں پر کوئی ابھی تک کارکون نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ سیاسی گرمی ہے تو مدید تیز ہوتی جاری ہے لیکن جو ام کیون کے نراز کارکونان تھے یا رہنومہ تھے وہ اب تک مانے ہیں یا نہیں مانے کیونکہ یہ ایک ٹاکس دیا گیا تھا گورنر سن کی جانب سے جو ہے گزشتہ روز بادر آباد پہ یہاں پر آئے اس کے بعد جو ہے ام کیون بھاری کمیٹی فارغ ستار کے رہائش گاہ بھی پہنچے ان سے بھی بات کی مشترکہ پریس کوننفیس کی پی ایس پی کی جانب سے بھی مشترکہ پریس کوننفیس کی گئی ان کے گھر بھی پہنچے کیونکہ کافی حد تک جو ہے ام کیون پاکستان اور پی ایس پی اور فارغ ستار جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار ہو چکے ہیں کیونکہ پی ایس پی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم ام کیون کے ہر بشانہ بشانہ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہلکہ بلدیوں کی بات جو آتی ہے وہ تمام جو ہے خاص طور پر کرانچی کے رہنے والے جو شہری ہیں ان سب کے اوپر آتی ہے لیکن اس وقت ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی اس پہ حکمت احملی بھی تک حکمت احملی سامنے نہیں آئیے بہت بہت شکریہ شاید اجاز تفسیرات دینے کے لیے ایم کوئی ایم پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے دوبارہ عدالت کے در پر دستکتے دی سندھائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی انتخابی فیرستوں میں نقائز اور ہلکہ بندیوں کو جواز بنایا گیا ہے مزیرا لسیند مراد علی شاہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کریں گے ہلکہ بندیوں سے متعلق ایم کی ایم کا اپنا موقف ہے ان کا موقف الیکشن کمیشن تک پہنچا دیا سیونی اپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سب کو اپنا موقف پیش کرنے کا حق ہے اور ہلکہ بندیوں سے متعلق ایم کی ایم کا اپنا موقف ہے ایم کی اپنی ایک پوائنٹ اف ویو ہے ہلکہ بندی کے بارے میں اور اس سلسلے میں جو ایم کی خدشات ہیں وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے کیے ہیں اور جیسے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی ہم اس پر پابند ہیں ایک میٹنگ ہے آج جو پریزنڈ زرداری کے پاس ایک میٹنگ ہے جس میں میں بھی شریک ہوں گا سارے صرف آیاز صادق صاحب نہیں جو بھی کوئلیشن پارٹنرس ہیں پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق میں متحدہ قومی مومنٹ کی ممبرز جو حکومت میں شامل ہیں وہ سب صدر زرداری کے پاس آج ایک ملک کی صورتحال کے بارے میں ایک میٹنگ کریں گے تو اس میں ضرور سب کو ہر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ افیو دے گا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے مستقبل کے لئے خلقہ بندیوں کا وعدہ پورا کرے گورنرس نے پیپلز پارٹی کو اپنا وعدہ یاد دلا دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں نام لیے بغیر تحریک انصاف پر بھی تنقید لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے بہت اختیار ہے میرے پاس اختیارات کرونا بند ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دوہزار تئیس پاکستان کے اندر معاشی استقام بھی لائے گا سیاسی استقام بھی لائے گا اور سب اپنی اپنی جگہ مجھے لگتا ہے کہ انسان بن کر اس پاکستان کی خدمت کریں گے دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے اور ہم اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں بہت سارے مسائل ہیں لیکن حل بھی موجود ہے میں نے جب یہ منصب سمالا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے میں کہتا ہوں بہت اختیار ہے اور یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا بھی بند ہونا چاہیے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی منصب پر بٹھاتا ہے تو آپ کا اختیار سے زیادہ کردار اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ نے جس منصب پر بیٹھ کر اوٹ لیا ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکے بولٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہی ہے ویلکم بیک بات ہو جائے بلدیاتی انتخابات کیس کی تو سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلیں سنی جائیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن اور وفاق حکومت کی انٹراکورٹ اپیلیں قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہر ایک نے اپنا کام قانون کے دائرے میں تیہ کرنا ہے ہم اس معاملے پر ابھی غور کر رہے ہیں کہ آئینی باڈیز کو ہدایہ دے سکتے ہیں یا نہیں وزیر اطلاع سندھ کا ترجمان پی ٹی آئی کو قانونی نوٹس بھیجبانے کا اندیا بولے فواد چودری جھوٹ من گھڑت بیانات کا جواب دیں ورنہ معافی مانگے شرجیل میمن کا پنجاب جانے کا بھی دبنگ اعلان کہا چیلنج کرتا ہوں پابندی لگائیں میں پنجاب جاؤں گا کسی میں حمد ہے تو روک کر دکھائیں میں اوپن چیلنج جاتا ہوں فواد چودری صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ مقدمہ دہج کر رہا ہے پنجاب میں آپ حمد کریں ایف آئی آر کٹوائیں جیسے ہی آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم خود پنجاب میں وہاں حاضر ہوں گے ہم خود وہاں پہ آپ کے مقدمہ کے لیے جس تھانے میں کٹوائیں گے اس تھانے میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ بھلے پھر ہمیں اگر آپ میں اتنی ماشاءاللہ جرہ تھے تو ہمیں گرفتار بھی کر دیجئے گا آوڈیو لیکس آپ کی آ چکی ہیں اس آوڈیو لیک میں عمران خان نے کہا تھا کہ پانچ ممبران میں نے خرید لیے ہیں جب یہ نو کنفیڈنس ہو رہا تھا تو آپ یہ خرید و فروکس آپ کرتے رہتے ہیں ہارٹ شیڈنگ آپ کرتے رہتے ہیں آپ خود مان چکے ہیں اپنے بیانوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اکسی ریتے نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ سے بل آپ کے منظور ہو جاتے تھے تمام حکومتوں نے ماضی میں آئی ایم ایف سے معایدے کیے لیکن پی ٹی آئی نے عمران حکومت ملکی تاریخ کا بدترین معایدہ کیا اور جاتے جاتے اس کی بھی خلاف فرضی کی پی پی راخنما سینٹر شیری رحمان نے کپتان کے خلاف ٹویٹ کر دیا لکھا ملکی معیشت کو تباہی کی نہج پر لانے والے عمران خان آج کل ماہر معیشت بن کر لیکچر دے رکھی ہیں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے پھر کپتان کو لفظی توپوں کے نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں ترقی کرتے پاکستان کو کس نے اس نہج پر پہنچایا عمران خان کی خواہش ہے کہ آئین اور قانون کی خلاف فرضی کر کے انہیں اقتدار میں لیا جائے پی ٹی آئی نے نواز شریف سمیت مسلم لگنون کو انتقام کا نشانہ بنایا ملک سے کھلوار کرنے والوں کو سزا ملے گی تو ملک آگے بڑھے گا ملک کی معیشت تباہ کرنے والے قومی مجرم ہیں 2017 سے معازنہ کریں گے تو پھر وہ کردار بے نکاب ہوں گے جن کے خواہشات اور جن کے انتقام کی اندی خواہش نے پاکستان کو اس نہج تب پہنچا دیا جو رول قاسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر عارف الوی نے انہوں نے ادا کیا تھا ان پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا پنجاب اسمبلی میں قتل تو نہیں ہوا مگر قتل سے کچھ کم بھی نہیں ہوا وزیراعلا پنجاب پر بے زراہی کا پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر تنز لاہور میں پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کی افتتح کے موقع پر کہا تین سو سال میں ایک واقعہ بریٹش حکومت میں ہوا تھا ہمارے پاس بھی اس سے کچھ کم نہیں ہوا ہمارے بھگوڑے ڈیپٹ سپیکر نے پولیس بلالی تھی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی کہتے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوئی بات کی نہ ہی ہماری ایسی نیت ہے امران قان جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے اسمبلیاں ضرور توڑیں گے جو آئینی قانونی پیچیت کیا ہے ان کو حل کر کے ہی توڑیں گے ہمارے نمبرز پورے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو کوئی چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپیں گے سر براہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید کہتے ہیں سیاسی معاشی اور سماجی استحکام ہی قومی سلامتی ہے امید ہے آج میشت سماجی استحکام اور سیاسی امور سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں ورنہ ڈیفالٹ دروازے پر ہے خبردار بھی کر دیا اراکین کو 87 عرب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے دے دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاول بٹو کے دوروں پر دو عرب روپے لگا دیا گئے وزیراعظم شہباز شریف معاشی بہران کا اطراف کر رہے ہیں پی ڈی ایم کا عمران خان پر ہر ناکام حملہ ان کے گلے پڑ رہا ہے پندرہ جنوری کو ایمکی ایم کا بھی پتا چل جائے گا رینوہ پی ٹی آئی کہتے ہیں اتحادی الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ملک میں سیاسی عدم استحقام کا واحد حل عام انتخابات ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ این ار او ٹو حاصل کر لیں رکبرانوں کے ذاتی مفادات ملکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں بولیٹر میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچنے اس کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آزم سواتی کی سن لی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازر ٹویٹ کیس میں سینیٹر آزم سواتی کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا متنازر ٹویٹ کیس میں آزم سواتی کی شنوائی ہو گئے متنازر ٹویٹ سے متعلق کیس میں آزم سواتی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جپٹی اٹانڈی جنرل نے دلائل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید وقت کی استعداد کر دی دورانے سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئیے کے وکیل سے سوال کیا کہ چالان کی کیا پوزیشن ہے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چوبیس دسمبر کو چالان جمع ہو چکا ہے کل تین جنوری کو سمات ہے ڈپٹی اٹانڈی جنرل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آزم سواتی نے جرم دوبارہ کیا پہلے بھی ایک کیس زیرے سمات ہے ایف آئیے کے وکیل نے کہا ہے کہ آزم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرینجر نہیں کیا عدالت نے مقالبے میں ایف آئیے کے وکیل سے کہا کہ آپ نے پہلے خود ہی فیزیکل ریمان ختم کیا کیا کوئی ٹیمپرنگ کا چانس ہے ایف آئیے کے وکیل نے بتایا کہ آزم سواتی نے ٹویٹر کا انکار نہیں کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا اور وقفے کے بعد سنایا رہنما طریقہ انصاف فواد چوتری کا آزم سواتی کی زمانت پر عدد عمل کہتے ہیں آزم سواتی کی زمانت تو ہو گئی بگر نظام انصاف پر اس مقدمے نے سوالیا نشان لگا دیا اس کا دھلنا مشکل ہے ہر صوبے کی عدالت کے چکر لگوا لگوا کر بوڑھے شیر کی حمد توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا رہا سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز